یوکرین یود کو نیکس لیول پر لے جانے کی تیاری میں پوتن بریک کریں پوتن نے کیا پارشل موبیلائزیشن کا اعلان یوکرین میں حملے تیز کر سکتی ہے روسی سینہ زیادہ سینس انسازنوں کا استعمال کرے گی روسی سینہ روسی ناغرک بھی سینہ کے ساتھ وار زون میں بھیجے جا سکتے ہیں بڑی خبر سیدھ آئی ہے یہاں پر بگ وار پر اور یہ گو پرو گرافک جو میں آپ کو دکھانا ہوں پارشل موبیلائزیشن اس کا مطلب کیا ہے ذرا دھیان سے دیکھیں اور اس کے ساتھ ہی میں آشیش کے پاس چلوں گا دھیان سے دیکھیں یود میں عام روسیوں کا پارشل موبیلائزیشن سات مہینے یود کے بعد پوتن نے پارشل موبیلائزیشن کا فیصلہ کیا پارشل موبیلائزیشن کا مطلب ہے یہ سترہ سال سے پرویزن سٹور چلا رہے تھے اور ہر دن آٹھ سے نو ہزار کا بزنس کرتے تھے اچانک سے یہ دو گناہ ہو گیا جاننا چاہتے ہو کیسے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کریں لاکھوں لوگوں کو سینہ سے جوڑنے کی تیاری کا اب ویدیک روسی سنسد میں پیش کیا جا چکا ہے ویدیک سے لاکھوں روسی لوگوں کے لیے ملٹری سرویسز انیوار ہو جائیں گی سیدھے آشیش کے پاس چلوں گا جو کیس وقت یوکرین میں میرے ساتھ ہیں آشیش کوکلی یہ بتائیے اگر یہ خبر آ رہی ہے اگر یہ خبر آ رہی ہے یوکرین بارڈر سے آپ میرے ساتھ ہیں اگر یہ خبر آ رہی ہے کہ پارشل موبیلیزیشن ہو رہا ہے اس کا کتنا بڑا تھریٹ پرسیپشن وہاں پر دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ ویشولز پلے آن کریے گا پھوٹن کے دیکھیں یہاں پر یہ پرسیپشن بندے جا رہا نہ کیول پولینڈ میں بلکہ پورے یورپی یونین میں کی ایک طرح سے اب بات ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے اٹلیس ہفتے دس دن کے لیے انہیں اور زیادہ انٹینسیپائیڈ وارفیر کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے پارشل موبیلیزیشن کو لے کے کلیارٹی بھی ہے نشانت کی یہ جو ریفرینڈم کرنے ہیں تیس سے ستائیس کے بیچ میں چار الگ الگ ریجنز میں وہاں پر گن پوائنٹ پر ووٹنگ ہو گن پوائنٹ پر ایک ایک ماحول کے بیچ میں رشیا کے فیور میں پورا کا پورا ووٹ جائے اور ان کے فیور میں ریفرینڈم جائے اس لیے ہے نہ بجائے اس کے لیے کہ وہ کسی پولینڈ یوکرین بورڈر پر یا پھر یوکرین اور جو سپیسیفک ایریاز ہیں جیسے کی ڈی پی آر ہے ال پی آر ہے ان سبھی جگہ پر کھرسون ہے ان سبھی جگہ پر موبیلیزیشن کے آشنکہ زیادہ ہے کیونکہ وہی پر یہ ریفرینڈم کرنا ہے دو دن کا سمیہ ہے تیس تاریخ سے ریفرینڈم شروع ہو رہا ہے اور وہاں پر برادیمیر پتین کو اندازہ ہے کہ یوکرینین فورسز نیٹو ای ایو کی طرف سے بہت زیادہ ریٹالییشن دیکھتے مل سکتا ہے point taken stay with me آشیش میں سیدھے آوں گا انوٹ سار کے پاس انوٹ سار آپ کو انتظار کرانے کے لیے معافی لیکن میں یہ سوال آپ سے پوچھنا جا رہا تھا اسی لیے آپ کو انتظار کر آیا دھیان سے دیکھئے پوتن نے partial mobilization کا فیصلہ کیوں کیا ہے سات دن کا ید سات مہینے سے زیادہ کھج گیا نمبر ون change کریں روس میں سینک reserve force کی کمی ہے نمبر ثری بڑا important ہے روس کے قبضہ علاقوں کو یوکرین واپس لے رہا ہے نمبر فور یوکرین کو پشمی دیشوں سے مل رہا ہے ہتھیار پھر آخری point دنیا میں روسی فوج کی گرتی ساکھ میں چاہوں گا یہ خبر کے ساتھ نیچے breaking اور shots play on کھریں سیدھے میں چلوں گا یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں جنرل انج ماتور سر انج سر کیا آپ ان سبھی باتوں سے سہمت ہیں کیا رشیہ میں infantry کی کمی جو تھی وہ بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے اور ان کے جو mass destructive weapons ہیں وہ اس کی بھرپائی نہیں کر پا رہے ہیں بلکل بلکل نشان infantry کی کوئی بھی infantry کی بھرپائی نہیں کر سکتا اگر آپ کو نرنائک روپ سے کسی زمین پر کسی دیکھ کسی حصے پر قبضہ کرنا ہے تو آپ کو boots on ground چاہیے اس کے علاوہ یہ کاری سمبھم نہیں ہے دوسری بات میں آپ کو بتاتا جسے ابھی یہ بھی آشیت بول رہے تھے کہ اب جو task ہیں ان کے کئی علاقوں میں بڑھ گئے ہیں اور task بڑھ گئے ہیں اور جتنے بھی task بڑھے ہیں وہ infantry kind of activities کے task بڑھے ہیں ماللے جی referendum کرانا مہاپرم کو کنٹرول کرنا کھاں villages میں کنٹرول کرنا تو یہ تمام چیزوں کے لئے you need infantry اور infantry کی ان کے پاس ہمیشہ سی کمی رہی اس کی ایک بجا اور میں بتاتا ہوں کیونکہ رشا جیسے دیش جو ہیں وہ overwhelmingly dependent ہوتے ہیں اپنی firepower اور اپنی جو ان کی ability to concentrate TNT at the point of decision لیکن ان کو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس بات کا miscalculation ہوا ہے رشا سے کہ ان کو کتنی inventory کیا عوض شکتہ تھی اور کتنی inventory ان کو لینا پڑا پہنچی کو دیکھتا اور اس سے ان کو نقصان ہوا ہے یہ 17 سال سے پرویزن سٹور چلا رہے تھے اور ہر دن 8 سے 9000 کا بزنس کرتے تھے اچانک سے یہ دو گناہ ہو گیا جاننا چاہتے ہو کیسے freedom آپ کو अभी ڈاؤن